بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینیلیٹی کا عمران خان کو گرفتار کرنا ایک بنیادی مقصد ہے جس کے لیے تمام جال بنے جا رہے ہیں اس کو گرفتار کرنا ناہل قرار دینا یا اس کو سزا دے کے جیل میں پن کر دینا یہ وہ مقاصد ہیں کیونکہ الیکشن سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دوسرے طرف یہ ہے کہ الیکشن سے بچنا جب تک بھی جس طرح بھی بچا جا سکتا ہے اس سے بچا جائے اور تیسری چیز یہ ہے کہ اینی چیزوں کے اگنسٹ ای ٹی آئی کی اپنی ایک حکمت عملی ہے آج عمران خان کو توشہ خانہ کے کیس میں ان کے اوپر فرد جمعات کی جانی تھی اور فرد جن جو آیت کی جا رہی ہے وہ اسی وجہ سے کی جا رہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو عمران خان کو ناہل قرار دیا اور پھر یہ کیس سیشن جج کے سپنت کر دیا تاکہ وہ تعدیبی کاروائی کر سکیں عمران خان کے خلاف جج زفر اقبال ان کے پاس کیس تھا اور عمران خان آج بھی پیش نہ ہوئے لہٰذا وہ ان کے اوپر فرد جنبات کرنے کا معاملہ رہ گیا اور جائے صاحب نے مطالبہ کیا کہ ان کے میڈیکل لیگل پیپرز جو ہیں وہ ان کے سامنے رکھے جائیں تاکہ فیصلہ کیا جا سکے کہ وہ پیش ہو سکتے ہیں یعنی اور اٹھائیس تاریخ کو اٹھائیس مارچ نئی تاریخ تھی اسی اثناء میں لاہور ہائی کورٹ نے جیسے مانگے تھے پہ کاغذات وغیرہ تو شخانہ کے بارے میں تفصیل مانگی تھی وہ آج حکومت نے سربمہور لفافے کی شکل میں یا پیکچز کی شکل میں وہ عدالت کو مہیا کر دی اب عدالت وہ انفرمیشن آگے دیتی ہے یہ نہیں دیتی اور پھر حکومت نے جو اتنا وقت لیا اتنا لمبا وقت لیا یہ انفرمیشن مہیا کرنے میں اسے پہلے لیت اللہ علی کرتے رہے کہ نہیں دینی تو وہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ کیا یہ انفرمیشن درست ہے اس میں کو رد و بدل تو نہیں کیا گیا یہ ورنہ بڑے بڑے لیڈر زرداری زرداری صاحب میاں نواز شریف وغیرہ یہ سارے اپنے وقتیں مستفید ہوتے رہے ہیں اور انہوں پونے میں بہت کچھ لے کے جاتے رہے ہیں لہذا وہ بھی ایک سوال یا نشان ہے کہ کیا انفرمیشن جو مہیا کی گئی وہ درست ہے یا نہیں تیسر ایکشن یہ اس پہ یہ ہوا توشہ خانہ پہ وہ ہے کہ نیب کی طرف سے نوٹس ایشو ہو گیا اور عمران خان کو نو تاریخ کو نو مارچ کو اسلام آباد نیب کے پاس حاضر ہونے کے لیے کہا گیا ہے اب یہ جو نیب کا قصہ یہ توشہ خانہ کے معاملے پہ ہی نیب نے ان کو طلب کیا اس میں وہ گھڑیوں شڑیوں کے تفصیل ہے یہ توشہ خانہ جو ہے یہ ایک جال اس کا بنا جا رہا ہے نیب اس میں کود پڑا جبکہ نیب کے چیرمین حافتاب سلطان اسی وجہ سے استیغہ دے کے گئے کیونکہ ان کو اس طرح کے کیسز عمران خان کے خلاف یا ان کے پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف ایسے کیسز کھڑے کرنے کے لیے اور ان کو ریس کرنے کے لیے کہا جا رہا تھا تو وہ اس پہ تیار نہیں ہوئے کیونکہ ان کے خیال میں یہ کیس بنتے نہیں تھے اور ابھی تک سٹرٹیجی یہی رہی ہے اس حکومت کی کہ کرپشن کا کوئی کیس ملا نہیں بغاوت یا وہ دہشت کرتی یہ دو دو شکیں ہیں جو لگا کے تو کسی کو بھی اندر بند کر لیا جائے کیس بنتا ہے نہیں بنتا ایک تفعہ ریسٹ ہو جائے اس کو رگڑا دیا جائے اس کے بعد وہ مقدمہ بھگتا رہے آٹھ دس ایف آئی آرزے درودر اس کے خلاف کروا دی جائیں اور تماشا چلتا رہے اب رہ گیا عمران خان جس کو اریسٹ کرنے کا سارا ڈراما ہے لہور میں یہ اریسٹ کرنے سکے کیونکہ یہ سارا کھیل جو عدالت کے لیے چل رہا تھا عدالت میں وہ ناکام ہو گیا کیونکہ وہاں پہ پبلک بہت زیادہ تھی یہاں پہ اب اس کو موسٹ پابلی نیب کے ذریعے اریسٹ کرنے کا کام کیا جائے گا اس میں بنی گلہ جہاں پہ آکے عمران خان عمومن ٹھہرتے ہیں اس کے پہلے ہی اس طرح کے انتظامات کر دیے گئے ہیں کہ وہاں پہ بہت بڑا مجمع جمع کرنا مشکل ہوگا رستے وغیرہ باندیا اور پلیسنگ کر دی گئی اپسٹیکلز وغیرہ کی ایسی کہ وہاں پہ بہت بڑا حجوم جمع نہیں ہو سکے گا اور اس طرح عمران خان تک رسائی لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کی پولس کی یہ نسبتاً بیتر ہوگی آسان ہوگی لاہور میں زمان پاک میں یہ کام نہیں ہو سکا وہاں پہ پبلک بہت زیادہ موجود تھی اور ہر دفعہ لوگ اس کا دفاع کرتے رہے یہاں دفاع شاید مشکل ہو اب پی ٹی آئی نے اس کے خلاف جو حکمت عملی اختیار کی تھی وہ یہ تھی کہ جیل بھرو تحریک چلانی تھی جیل بھرو تحریک چلانے کے لیے کل یعنی آج کہہ لیجئے کہ آج بدھ کو یہ معاملہ شروع ہونا ہے اس میں ٹریس کانفرنس وغیرہ بھی کی شاہ معمود قریشی نے سارا اپنی پلان بتائی اس نے فواہ چوتری نے اپنی پلان بتائی شاہ معمود قریشی اور حسن عمر کا بتایا کہ وہ گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں لیکن تیہ یہ پایا ہے کہ یہ تحریک لاہور سے شروع کی جائے گی اور اس میں میسیب جو گرفتاریاں وہ دی جائیں گی اگر تو گرفتاریاں بہت زیادہ ہوئیں اگر لوگ بہت بڑی تعداد میں جس طرح کہ عمران خان کے ہائی کورڈ میں جانے کے وقت میں آئے تو پھر حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا اس میں ایک اور جو ڈیولیمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ صرف گرفتاریاں گرفتاری کے نکتہ نگاہ سے نہیں ہیں یہاں پہ دو چیزیں اور ہیں جو انہوں نے اپنے بیانیے میں شامل کی ہیں وہ خاص طور پہ مہگائی کا ہے کہ عوام مہگائی کی چکی میں پسکے اور دوسرا یہ کہ حکومت الیکشن سے بچ رہی اور عوام کو نمائدگی نہیں دے رہی یہ وہ چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھ کے یہ کیا جائے گا باہر صورت پی ٹی آئی کا یہ ایک بہت دلیرانہ قدم ہے کہ وہ گرفتاریاں دینے کے لیے کر رہی یہ اس سے پہلے کسی پارٹی نے ایسا کیا نہیں اور اس کے نتیجے میں ریزلٹ بہت اچھا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر بہت بڑی میسیب سپورٹ ملی تو لازمان اس سے پی ٹی آئی اپنے مقاصد حج کر سکے گی لیکن اگر رسپانس کمزور ہوئی تو یہ پی ٹی آئی کے لیے بیک فائر بھی کر سکتی ہے اب مزید جو ڈویلمنٹ ہوئی ہے دو چیزیں اور ہیں ایک طرف تو چودری پرویزلائی یعنی کیو لیگ اس میں شامل ہو گئی ہے آج انہوں نے اعلان کیا اور پی ٹی آئی کا حصہ بن گئے کیو لیگ چودری پرویزلائی اپنے ساتھوں کے ساتھ ہوئے جس میں آپ نے دیکھا کہ ان کے دس ایم پی ایس تھے دو تین ایم یندے تھے وہ سب چودری پرویزلائی کے ساتھ پی ٹی آئی میں شریک ہو گئے اور کاف لیگ نے ان کی بنیادی رکنیت اپنی طرف سے ختم کر دی ہے اب یہاں پہ جو پرابلم آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ کاف لیگ کا اپنا ایک کلچر تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملا کے چلا کرتے تھے اس کے علاوہ کاف لیگ کے لوگوں پہ خاص طور پہ پرویزلائی منسلائی وغیرہ ان لوگوں کے اوپر کافی کرپشن کے الزامات اور مقدمات وغیرہ رہے ہیں اب عمران خان جو کہ کرپشن کے خلاف بات کرتا ہے کرپشن کے خلاف ایک جہاد شروع کیا اور اس کے لیے بڑا دوری ہوگا کہ ان لوگوں کو کم از کم اس چیز پر بارننگ دے دے کوشن کر دے کہ ایک تو جو ان کے پرانے کرپشن وغیرہ کے کیسز ہیں وہ ان کو خود بھگتنے ہوں گے پارٹی اس میں مدد نہیں کرے گی اور دوسری بات یہ کہ آئندہ کے لیے ان کے کوئی نئے کرپشن کے کیسز نہیں ہونے چاہیے ورنہ عمران خان کے اپنے بیانیے میں بہت زیادہ فرق آ جائے گا اپنا بیانی ہے اس کا ناکام ہو کے رہا جائے گا جب اس کے اپنی ہی پارٹی کے لوگ کرپشن میں ملوث ہو جائیں تو پھر وہ نہ رہا کہ ہم چوروں کو پکڑیں گے سزا دیں گے پیسہ نکلوائیں گے وہ بے اثر ہو جاتا ہے سو پہلا تو یہ development جو کہ کیوں لیگواری ہوئی اور اس کو سنبھالنا عمران خان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو handle کرنے کے لیے ان کے ساتھ کیوں لیگواروں کے ساتھ چوری بریزلائی کے ساتھ ان معاملات پر پوری طرح clarification ان کو مہیا کر دے دوسری چیز یہ ہے کہ election سے بچنا اب election سے بچنے کے لیے جو حکمت عملی حکومت کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ عمران خان کو گرفتار وغیرہ کرنا ان چکروں میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی نے کسی طرح پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں ان کو بند کر دیا جائے پی ٹی آئی میں وہ جوش ختم ہو دوسری طرف یہ ہے کہ وہ انہوں نے تحریک لب بیک جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ ان کو تیار کیا اور انہوں نے اعلان کیا ہے اتجاج وغیرہ کہا کہ وہ اس میں مہنگائی کے نام پہ پیٹل کی قیمتیں بڑھانے کے نام پہ وہ اتجاج کریں گے اور اس سے اگر صورتحال بگڑتی ہے تو آسانی ہوگی حکومت کو یہ کہنے میں کہ ہم election نکرا سکتے کیونکہ ملک میں صورتحال بہتر نہیں ہے تحریک لب بیک جو ہے وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو غالباً حکومت نے اس کام کے لیے امپلائی کیا ہے اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ تحریک لب بیک ہمیشہ اتجاج کرتی رہی ہے ناموسر حسالت کے لیے اور ختم نبوت کے لیے ان کے اتجاجات مہنگائی وغیرہ پہ کبھی نہیں ہوتے لیکن اگر انہوں نے یہ جوائس لی ہے تو لازمان اس کا مقصد کچھ مختلف ہوگا ورنہ میرا نہیں خیال کہ ان کو مہنگائی کے اوپر باہر نکلنا تھا اس کے لیے اس کام کے لیے اور ساری پلٹیکل پارٹیز موجود ہیں اس کے علاوہ حکومت کی حکمت عملی وہ وہی الیکشن کمیشن کے ذریعے الیکشن کمیشن نے اٹانی جنرل وغیرہ کے ساتھ آج ملقات کی ڈسکیشنز کی اور لازمان وہ اس کیس کو لے کے عدارت میں جائیں گے اور عدارت میں جا کے ان کی کوشش ہی ہوگی کہ صدر مملکت کا جو قدم ہے جو انہوں نے یک طرفہ اعلان کیا ہے نو جنرل ویرکو الیکشن کا اس کو کسی طرح کل عدم قرار دیا جائے اس کو آئین کے خلابرزی گردانا جائے اور اس طرح عدالتیں ایک مہر لگا دیں اور پھر الیکشن کروانے کی تاریخ وغیرہ کا قصہ وہ پھر انہی کے ہاتھ آ جائے الیکشن کمیشن کے اور حکومت کے جبکہ بڑی چیز واضح ہے کہ حکومت بھی چونکہ یا گورنرز وغیرہ وہ اعلان کرنے کے لیے ضروری تھا کہ نوے دن کے اندر اندر الیکشن کا اعلان کرتے انہوں نے کیا تو وہ بھی الیکشن کے رولز قواعد و ذوابت اور آئین کی خلابرزی کر رہے ہیں چنانچہ یہ کہنا کہ صدر صاحب نے کو آئین کی خلابرزی کی ہے جو تو خیر قانون کی وضاحت ہوگی تو پتا چلے گا قانون کی وائلیلیشن کی وجہ سے ہے ان حالات میں لگتا یہ ہے کہ یہ جو صورتحال جو پولٹیکل سین ہے ہمارا یہ پہلے سے کہیں زیادہ کمپلیکیٹ ہو گیا ہے کمپلیکیشنز اس کی بڑھتی جا رہی ہیں عدالتوں میں جائے گا معاملہ لارڈ آرڈر کی صورتحال بنے گی اس میں بھی مسائل آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ گرفتاریوں کا سلسلہ جھوٹے جالی مقدموں کا سلسلہ یہ بھی جاری رہے گا اب تک کے لیے اتنے ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات